اور تقریباً ہزاروں فیملیز کو ہم فری آف کوس رمضان آشن کا پیکج فرام کرتے ہیں خواتین جو گھریلو مسائل کی وجہ سے پورا وقت نہیں دے پاتی ہیں کوئی جیسے بیوہ ہے یا کوئی غریب فیملی ہے تو وہ آپ سے اگر کوئی کانٹیٹ کرنا چاہے مالی موانت کے لیے یا کوئی گام کے لیے یا راشن کے لیے جس میں ہمارا کام ہے بوتیک ورک اس کے علاوہ فیشن ڈیزائننگ تاکہ وہ پروفیشنل لیول پر اپنا کام کر سکیں ہماری خدمات کے اندر شعبہ روزگات شعبہ کفالت شعبہ میڈیکل آئیٹی سینٹر ایمازون ترسیل عاب وکیشنل سینٹر بسیکلی ہمارا مقصد جو ہے وہ خواتین کو خودمقتار کرنا ہے اس مہنگائی کے دور میں جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں انشاءاللہ گیارہ رمضان سے لے کر اکیس رمضان تک دو نمبر اسکول خارہ در کے لیے انشاءاللہ ہم خواتین کے لیے مرد حضرات کے لیے شامہ پلازہ جہاں پہلے بچڑ وزارتہ جہاں کہ آپ نے ویڈیو دیکھی تو یہاں پر بھی انشاءاللہ آغاز کرنے جا رہے ہیں انہیں کام سکھا ہے جس میں سلائی ہے مہنڈی ہے کوکنگ ہے بیکنگ ہے اور یہ سارے کام جو ہے ہم پروفیشنل یہ کیا چیز ہے یہ ایک کوئن بسکٹ ہے ہماری کوشش ہوتی ہے عزت نظر بھی مجرور نہ ہو اور بہتر انداز میں اپنی خدمت کرسکتے ہیں یہ مہنڈی کا ہمارا کمرہ ہے جہاں پر ہماری بہنیں جو ہے وہ مہنڈی سیکھ رہی ہیں بیسک کوش ہمیں اتری منس کا ہوتا ہے تو اس کارے خیر کے لیے گزارش کرو کہ آج وہ کیشنل کا ہے تو انشاءاللہ اگلی کوئی ویڈیو بنائیں گے تو اے آئی ٹی سنٹر بھی ہم دکھائیں گے پیکنگ میں پیزا آگیا آپ کا بانز آگیا یہ سارے اس میں انکلود ہوتا ہے کلک کریں اور شیئر بھی کریں کیونکہ شیئر کرنے سے اب یہ سب کا جاریہ آئی ہے ایسا ویڈیو کے اگر کسی تک پہنچے گا اور وہ یہاں پہ آئیں گے ہم ساتھ ساتھ مردوں کے حوالے سے بھی آئی ٹی کے حوالے سے کام کریں اس دور کے اندر آج کل جو چل رہا ہے ماہول وہ ایمازون اور آئی ٹی اور انشاءاللہ ایت کے فورم بات ہم جب شیٹ روٹ کے اندر ہم نے ایک جگہ لے لئے تو وہاں پر ہم ایمازون فیڈی آف کورس بچٹ بزار کا جہاں پر کم قیمت کے اندر گروسلی کے تمام آئیٹم مہیہ ہم نے کیے رہے تھے السلام علیکم دوستو کیسے ہی آئے ہو پاپ سہیوں کے بیوز میں ہوں آگا زفر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہم ٹی سیسٹی یوٹیوب جینل دوستو اس وقت پہ موجود ہوں کھارا در میں اور یہاں آنے کا میرا ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو کہ فلائی کام کرتی ہے تو ان کا میں نے ایک راشن کا بنایا تھا ویڈیو وہ آپ لوگوں نے بہت پسند کیا تھا تو ان کے میں نے سوچا کہ اور بھی جو وہ کام کر رہے ہیں ان پہ بھی تھوڑی سی ان کے جو ایڈ میں نے ان سے انٹریو کیا جائے اور ڈیٹیل دی جائے کہ کیسے آپ ان سے مدد لے سکتے ہیں ہیلپ لے سکتے ہیں انہوں نے خاص کر کے آج میرا آنے کا ریزن یہ کہ جہاں پہ ایک انہوں نے وکیشنل ایک ٹریننگ سینٹر کھولا ہے جس میں وہ سلائی کرائی اور یہ مہندی لگانا جو غریب عورتیں ان کو پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے ان کی مدد کرتے ہیں اور فری آف کانسٹ یہ کام کرتے ہیں تو ان سے پورا ڈیٹیل دی جائے گی اسٹے بھی تص اینڈ تک جڑے رہی گا اس ویڈیو میں میرے ساتھ بہت اچھا ہونے والا ہے اور دوستو میں ہمیشہ کی طرح آپ سے کہوں گا یہ میرا ویڈیو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو ضرور کلک کریں اور شیئر بھی کریں کیونکہ شیئر کرنے سے اب یہ سبکہ جاری آئی ہے یہ ایسا ویڈیو کے اگر کسی تک پہنچے گا اور وہ یہاں پہ آئیں گے اور ٹریننگ لیں گے اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے تو آپ کو بھی سواب ہوگا تو دوستو آئے پھر کرتے ہیں سین کو آن حسنا حوالے کو ملید بھائی ملید بھائی کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہے ملید بھائی جو آپ یہ راہ ویل فیر ریسوسیشن چلا رہے ہیں جس کے تحت بہت سارے فنکشن آپ کریں کام کریں تو اس حوالے سے تھوڑا سب میرے ویڈیوز کو پہلے تو بریف دیں کہ یہ کیا ہے راہ ویل فیر ریسوسیشن وہ اس کا مقصد کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم راہ ویل فارنڈیشن ترس گرشتہ تین سالوں سے اپنی خدمات سر انجام دینے میں مصرف عمل ہے ہماری خدمات کے اندر شعبہ روزگار شعبہ کفالت شعبہ میڈیکل آئیٹی سینٹر ایمازون ترسیل عہاب وکیشنل سینٹر وہ مختلف تقریبا باعث سے زائد شعبیات پر ہم خدمت اپنی سر انجام دینے میں مصرف عمل ہے آج آپ کو بلانے کا مقصد ایک ہمارا شعبہ ہے شعبہ وکیشنل ٹریننگ سینٹر جہاں پر ہم ایسے خواتی جو اپنے پیڑوں پر کھڑا ہونا چاہتی ہیں اور گھر کی کفالت کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہوتا تو ان کو مہندی کا کورس کروا کر سلائی کا کورس کروا کر یا بیکنگ کا کورس کروا کر ان کو خود کفیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور الحمدللہ آپ کو ابھی ہم لے کے چلیں گے سینٹر کا وزیٹ کروائیں گے تقریبا سو کی قریب ایسی خواتین ہیں ان کی ٹائم ٹیبل بنے گئے ہر ٹائم کندر کیونکہ ہمارے جگہ کی تھوڑی کمی ہے تو جگہ کی حوالے سے اپنے ٹائم ٹیبل بنائے گئے اس ٹائم ٹیبل کے مطابق تقریبا بیس پچیس خواتینیں روزانہ کی بنیاد پر آتی ہیں اور تقریبا سو سے زائد خواتین موکیشنل ٹرننگ سے فائدہ حاصل کر کے اپنے گھر کی کفالت کرنے میں مصرف عامل ہیں کچھ خواتین تو الحمدللہ ان کی آمدنی کے ذرائع بھی اسٹارٹ ہو چکے ہیں اور اپنے گھر کے معاملہ چلا رہی ہیں اصل میں ہمارا مقصد صرف اور صرف راشن دے کر لوگوں کی جو عادت ہے اس کو اور مزید خراب کرنے کے ہماری ایک کوشش نہیں ہوتی ہم چاہتے ہیں کہ جو خواتین واقعہ تن بلکل مستحقے جو وکیشنل کا کام کر کے اپنے گھر کی کفالت نہیں کر سکتے ان کو ہم کفالت کے ذریعے معاملت کرتے ہیں اور کچھ خواتین ایسی ہیں جو کر سکتی ہیں تو ان کو وکیشنل کی طرف لے کر آتے ہیں اور پھر ان کو وہ وسائل بھی موہیا کرتے ہیں مثلا اگر وہ سلائے کا کام سیکھ جاتی ہیں وہ ان کو یہاں سے سٹے فیلڈ مل جاتا ہے تو پھر ہم ان کو سلائے کے بھی سہولت دے دیتے ہیں ان کو مشین دے دیتے ہیں ان کو جو گی مشین یا جو بھی اسی مشین آتی ہیں وہ ساری چیزوں فرام کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے گھر کے معاملات کو حل کر سکے اسی طرح مہندی کے حوالے سے تو ان کے حوالے سے کچھ ان کو پیسے رکم دے دیتے ہیں تاکہ وہ مہندی کے حوالے سے چیزیں لے سکے اور اپنے معاملات کو چلا سکے اسی طرح بیکنگ کی کلاس ہوتی ہے تو اس کے اندر جو چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس حساب سے ان کو چیز فرام بھی کر دیتے ہیں اچھا آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ مکمل ہم فری آف کورس نہیں کرتے اس کے اندر ہم کچھ ان سے پیسے لیتے ہیں پیسے لینے کی وجہ یہ جیسے مثال یہ بیکنگ کی کلاس ہے تو ان سے ہم پانچ سو روپے تین سو روپے سلائے کے ہیں تو دو سو روپے تین سو روپے یہ کچھ پیسے ان سے ضرور لیتے ہیں یہ منتلی یہ منتلی یہ پڑھ دے نہیں منتلی اس کی وجہ یہ ہے تاکہ ان کو یہ لگے کہ میں نے مکمل طور پر کسی سے مدد لے کی نہیں سیکھا تاکہ ان کی عزت نصر مجرور نہ ہو ہماری کوشش ہوتی ہے عزت نصر بھی مجرور نہ ہو اور بہتر انداز میں اپنی خدمت کر سکیں اب یہ تو خواتین کا ہو گیا امازون اور آئیٹی کا سلسلہ چلتا ہے الحمدلہ خارہ در کے اندر ہماری ایک برانچی آئیٹی سنٹر بنی ہوئے وہاں مختلف کورس آئیٹی کے حوالے سے وقتن فوقتن ہوتے جا رہے ہیں ربزان میں بھی ماری ٹائم ہی گئے انشاءاللہ حضرت سے گزارش کروں ہوں جو ہی کارے خیر کا کام کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اوڈنس ہو سکے ادارے کو بھی فائدہ ہو سکے اور اوڈنس کو بھی فائدہ ہو سکے تو اس کارے خیر کے لئے گزارش کروں ہوں کہ آج وہ کیشنل کا ہے تو انشاءاللہ اگری کوئی ویڈیو بنائیں گے تو ہم آئیٹی سنٹر بھی ہم دکھائیں گے اور انشاءاللہ ایٹ کے فورڈن بات ہم جب شیرڈ روڈ کے اندر ہم نے ایک جگہ لے لیے تو وہاں پر ہم ایمازون فیڈی آف کورس وہ بھی ہم سکھائیں گے فیڈی آف کورس ہم انٹری ٹیسٹ لیں گے جو ان میں قابلیہ دکھتے ہیں تو ان کو لے کر آئے گے تو یہ ایک پوراک سیٹ اپ ہوگا وہ بھی انشاءاللہ وقتل فوقتل انشاءاللہ اس کی حوالے سے بھی آپ کو آگئی فرام کریں گے اچھا والد بھائی جو لاسٹ میں ابھی میں نے جو ویڈیو بھی بنائی تھی جو ماشاءاللہ بہت ریسپونس ملا اس میں آپ نے راشن کا بڑا کارے خیر کیا تھا اور راشن دیا تھا تو اس کے سلسلے مزید کوئی ہے آپ کا کوئی ارادہ کر رکھنے کا آپ نے پہلی ویڈیو حضرت کی دیکھے ہوئی حضرت کا ہم شکر گزار ہیں کہ حضرت آئے تشریف لائے حضرت نے جو ویڈیو بنایا اس میں ہمارا تھا سلسلہ بچٹ بزار کا جہاں پر کم قیمت کے اندر گروسلی کے تمام آئٹم مہیاں ہم نے کیے رہے تھے تقریباً وہ دس سے بارہ آیام وہ چلا الحمدلہ سے بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ آسل ہوا انشاءاللہ گیارہ رمضان سے لے کر اکیس رمضان تک دو نمبر اسکول کھارہ در کے لئے انشاءاللہ ہم خواتین کے لئے اور ان قریب ہی تین سے چار آئیام کے بعد مرد حضرات کے لئے شمہ پلازہ جہاں پہلے بچٹ بزار تھا جہاں کی آپ نے ویڈیو دیکھی تو یہاں پر بھی انشاءاللہ آغاز کرنے جارے ہیں اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ایسے خواتین ایسی فیملیز ایسی ضرورتمند لوگ جن کے پاس اتنی رقم ہی نہیں ہیں جو رمضان میں راشن حاصل کر سکے خرید سکے تو ایسی فیملیز ہم رجب شبان کے اندر ہی بقاعدہ طور پر انتخاب کر لیتے ہیں اور تقریباً ہزاروں فیملیز ہم فری آف کوس رمضان راشن کا پیکج فرام کرتے ہیں تو الحمدلہ بھی دو ہزار سے زائد ہم لوگوں کو دے چکے رمضان راشن کل ہمارا اتوار والے دن ہمارا بندیہ کے اندر ہزاروں لوگوں کو ہم نے راشن دیا تھا انشاءاللہ ابھی سرجانی کے نام ہمارا فگرام میں اس طرح آج ساہ سا کرتے رمضان تل انشاءاللہ دس ہزار سے زیادہ لوگوں کا ہمارا ذہن ہے کہ لوگوں کو رمضان کا راشن ہم تیکج فرام کریں اچھا ولی بھائی کوئی جیسے بیوہ ہے یا کوئی غریب فیملی ہے تو وہ آپ سے اگر کوئی کانٹنٹ کرنا چاہے مالی موانت کے لیے یا کوئی کمکام کے لیے یا راشن کے لیے تو اس کا ترکہ کر کیا ہے الحمدللہ ہر مہینے تقریباً دو سو سے زائد ایسی فیملیز جو ضرورت منہ ہیں تو ان فیملیز کو ہم مہارا کفالت کر رہے ہیں ساداد اکرام کا الگ ہے حساب کتاب اور ساداد کے علاوہ جو ہیں ان کا الگ حساب کتاب ہے طریقہ کانٹ سب کا ایک جیسا ہے بس یہ ساداد اکرام کی زکاة سے مدد نہیں ہوتی دوسروں کی زکاة سے مدد ہوتی ہے صحیح اور سلسلہ یہ ہے کہ ہمارا ہیڈ آفیس شما پلازا ڈی ایڈ جی علانہ روٹ میں باتتا ہے صبح نو سے لے کر ایک بجے تک آفیس کا یہ ٹائم کے اندر جو بھی سائل ہے اپنی درخواست اپنی ایسی کوپی بجلے کے بلکی کو بھی لے کر آئے ان سے باتچیت کی جاتی ہے ہمارا ایک نمائندہ ان کے گھر میں ایک چھوٹے سے وزٹ کیلئے جاتا ہے تاکہ معاولات کا پتہ چل سکے کہ واقعیتاً یہ حق دار ہے یا نہیں کیونکہ آج کل ماحول آپ کے ایلیم کے اندر ہے اس کے بعد ان کی جو انکواری رپورٹ آتی ہے اگر وہ واقعیتاً حق دار ان کی رپورٹ کے اندر ہوتے تو پھر الحمدللہ ان کی مدد ہر مینے کر دی جاتی ہے ان کو آگاک کیا جاتا ہے کہ آپ آجائیں وہ راشن اپنا فرام کر لیں ان کو ایک راشن کا کارڈ بنا جاتا ہے تو ان کی جو انکواری رپورٹ کے مطابق اگر ون ٹائم مدد کرنے ہیں تو تجھے ون ٹائم چھ مینے تو چھ مینے بارہ مینے تو بارہ اگر کنٹینیو تو کنٹینیو کو ایک کارڈ بنا دیا جاتا ہے تو پھر وہ اس راشن کارڈ کے اندر ہی ہر مینے کی دیڑا نا مہیا کی اور لکھی جاتی ہے اس کے مطابق وہ ہر مینے آتے ہیں اور اپنا راشن مرسول کر لیں تو والد بھائی پھر ہمیں آج کا جو ہمارا جس کے لئے مقصد کے تحت میں آیا ہوں تو وہ وزٹ کرتے ہیں وکیشنل سینٹر ایک دکھاتے ہیں ویو اس کو تاکہ ان کو تھوڑا ساکہ آئیڈیا ہو سکے کہ کیسے آپ وہ کرتے ہیں دوستو یہ راہ ویل فیر ایسوسیشن کی جو آئی ٹی کی اس کی وکیشنل کی ہے وہ ایڈمن ہے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم آپ کیا کہیں گے ٹائمنگ کیا ہے یہاں کا اور سارا دیٹیل چھوڑی سی بتائیں ان کا مقصد جو ہے السلام علیکم بسیکلی ہمارا مقصد جو ہے وہ خواتین کو خودمقتار کرنا ہے اس مہنگائی کے دور میں جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ خواتین ایسا کوئی کام سیکھیں جو چادر اور چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنے پیروں پر خری ہو جائیں اور معاشی جو مسائل ہیں ان سے آسانی سے چھٹکارہ پاس اگیں اس کے لیے ہمارے پاس دو دو گھنٹے کی کلاسز کی ترقیب ہے تاکہ ایسی خواتین جو گھرے لو مسائل کی وجہ سے پورا وقت نہیں دے پاتی ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ بارہ بارہ اس طالبات کا بیج ہوتا ہے وہ اپنی سہولت کے حساب سے صبح بارہ بجے سے لے کر چھ بجے کے درمیان آتی ہیں ہمارے پاس اور اپنے قیمتی دو گھنٹے دیتی ہیں جس میں ہمیں انہیں انٹرورپنرشپ کی جو ہے وہ تربیت دے رہے ہیں بیسکلی ہمارا مقصد ہی کہ ہمیں انہیں کام سکھائیں جس میں سلائی ہے میندی ہے کوکنگ ہے بیکنگ ہے اور یہ سارے کام جو ہم پروفیشنلی کروا رہے ہیں تاکہ وہ اس سے روزگار حاصل کر سکیں انہوں نے کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے رام بیلفر فانڈیشن عملی تربیت کر رہا ہے تاکہ لوگ کسی ایسے ادارے کے جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو بلکہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنا روزگار حاصل کریں آپ اپنا جو فون نمبر جہاں پہ یہ میری ماں بینے اگر آئیں رابطہ کریں تو ان کا طریقے کار آپ سے کیسے رابطہ کریں اپنا نمبر بھی درہ کرینڈلی بتا دیے جی یہ رام بیلفر کا ہمارا اوفیشل جو ہے وہ موبائل نمبر ہے جس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمیں 24 آورز کیونکہ یہ واتس اپ نمبر ہے اور ہر وقت جو ہے وہ رابطے میں ہوتا ہے 0333 0197 308 جس پہ وہ جو لیڈیز ہیں وہ آپ سے رابطہ کریں گے جی جی وہ رابطہ کریں گے تو ہم ان سے رابطہ کریں گے اور واتس اپ نمبر یہ ہمارا گروپس بنے میں ہیں کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں کروایا جہاں پر ہماری جو بہنیں ہیں جو پڑی لکھی ہیں وہ آئی ٹی ریپارٹمنٹ میں جو ہے وہ دے رہی ہیں کلاسز وغیرہ اب بکیا جو ہمارے کورسز ایسے ہیں جن میں ایسی خواتین جو بہت زیادہ پڑی لکھی نہیں ہیں یا کسی وجہ سے وہ اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکی انہیں ہم اس ہنر کی طرف لے کے آنے جس میں آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ میں ان ہے الحمدللہ ایک بیج ہمارا مکمل ہوا ہے جس میں آٹھ سے دس دالبات جو ہیں ہماری وہ مکمل کر چکی ہیں اور اب یہ ہمارا نیا بیج سٹارٹ ہوا ہے جس میں ہماری تقریباً چھے دالبات نے ریجسٹریشن کروائی ہے بیکنگ میں ہم بیسک سے لے کر ایڈوانس تک کی ساری جو ہے وہ کروا رہے ہیں اسلام علیکم یہ کیا آپ سکھا رہی ہیں والیکم السلام یہ کیا چیز ہے یہ ایک کوئن بسکٹ ہے ایک کوئن بسکٹ ہے یہ آج سے آج کا مذہب روز یہ ہی ہوتے یا الگ الگ ہوتے ہیں نہیں ڈیفرینٹ ریسیپیز ہوتی ہیں اچھا کوئس کے حساب سے کیا کیا ہوتی ہے جیسے ہمارا فرسٹ بینک جب کمپلیٹ ہوا ہے تو اس کا اسٹارٹ ہم لوگ نے بلکل بیسک سے لیا تھا جس میں ہم لوگ نے پلین کیک سے اسٹارٹ گیا تھا جو سادہ آئیٹمز ہوتی ہیں وہ ہم اس میں انکلوٹ کرتے ہیں بیکری آئیٹمز بیکری آئیٹمز فیلال پر آگے جاتے جو اس میں جو ہے بیکنگ میں پیزا آگیا آپ کا بانز آگیا یہ سارے اس میں انکلوٹ ہوتے ہیں کتنے ٹائم کا سیشن ہوتا ہے بچیاں کتنا مہینہ ڈیڑھ مہینہ کتنے میں سکھتے ہیں بیسک کوس ہمارا 3 منس کا ہوتا ہے جس میں ہم بیسک سے سٹرارٹ کاتے ہیں اور پھر ماشاء اللہ سٹوڈینٹس ایسی ہو جاتی ہیں کہ وہ کمپلیٹ چیزیں کری لیتی ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی بیکنگ شکشن سے آپ نے ساری ڈیٹیلز لی ہیں آپ نے دیکھا کہ ہمارا بیکنگ سٹپ الحمدلللہ جو پروپر پروفیشنل بیکنگ سٹپ ہوتا ہے وہ ہم پروائیڈ کر رہے ہیں اور اس وقت راہ ویلفر فانڈیشن کو یہ عزاج ہے کہ علاقے میں اس وقت بیکنگ کی کلاسز پروفیشنل جو کروائی جارہی ہیں وہ یہیں پہ کروائی جارہی ہیں اور طالبات جو ہے وہ بیکنگ کو از ا پروفیشن لے کر اس سے بہت اچھی ارننگ بھی کر رہی جو ہمارا جو بیسک مقصد ہے وہ اس کو پورا کیا جا رہا ہے اب آتے ہیں ہم اپنی دوسرا جو دیپارٹمنٹ ہے ہمارا وہ سٹیچنگ کا دیپارٹمنٹ جس میں ہماری بہنیں جو بلکل ہی تعلیمی آفتہ نہیں ہیں یا جنہوں نے پہلے کبھی کچھ سیکھا تھا اور اب اس چیز کو اویل لیول پر اپنا کام کر سکے کیونکہ ایسی خواتین بھی ہمارے پاس آتی ہے جنہیں آتی تو ہے سلائی لیکن وہ یہ اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس کام کا معاوضہ لیں تو اس سلسلے میں ہم انہیں کمپلیٹی بریف کرتے ہیں کہ اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اس کا معاوضہ کتنا ہونا چاہیے اور کتنی کوسٹ آتی ہے ایک سوٹ کی سٹیچنگ پر یہ ٹریننگ دی جاتی ہے جو کسی اور ادارے میں نہیں دی جاتی ہے اور یہ ہمارا سلائی دیپارٹمنٹ تھا جس ہم نے وزٹ کروائی آپ کو طالبات کام کر رہی رمضان کے بعد جو ہمارا مائی جون جولائی جو طالبات میٹرک اور نائن کلاس کی طالبات فارغ ہوں گی ان کے لیے ہم بھرپور طریقے سے تیار ہیں کہ وہ یہاں پر ریجسٹریشن کروائیں اور ہم نے جو ہے جو ان کا شوق ہے اور ہمیں کیریئر کانسلنگ کرنی ہے پروفیشنل گائیڈ میں شکشن کے بعد ہم چلتے ہیں مہندی کے شکشن میں یہ مہندی کا ہمارا کمرہ ہے جہاں پر ہماری بہن مہندی سیکھ رہی ہیں آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہندی کا بہت زیادہ رجان ہے مہندی سیکھ لیے بچیاں کافی انٹرسٹ اپنا شو کرتی ہیں مہندی کی دوستو آئے ہوپ کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت لینے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے کہوں گا اپنا اور اپنے گذر وامی عزیزوں کا دوستوں کا بہت سارا خیال مجھے دیں اجازت اللہ بہت بہت